اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل اور میں ہوں محمد دانش ایڈ لائنز آپ جان چکے آغاز کرنے کے اچھی خبر کے ساتھ کے چشم ماروشن دل ماشاد چینی وزیراعظم لی چیانگ کی ایسی او سمٹ کے لیے پاکستان آمد وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان اربیس پر معزز بہمان کا پرتا پاکست اقبال کیا پاکستان آمد پر چینی وزیراعظم کو ایکیس توپو کی سلامی دی گئی ثقافتی رنگوں میں ملبوس بچوں نے گلدستے پیش کیے کسے بھی چینی وزیراعظم کا یہ گیارہ سال کے بعد دورہ پاکستان ہے صدر مملکت کل چینی وزیراعظم لی کی چونگ کے احساس میں زہرانہ دیں گے چینی وزیراعظم لی چونگ کی ایسی او سمٹ کے لیے پاکستان آمد وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان اربیس پر معزز مہمان کا شاندار استقبال کیا ثقافتی رنگوں میں ملبوس بچوں نے گلدستے پیش کیے کسی بھی چینی وزیراعظم کی یہ گیارہ سال کے بعد دورہ پاکستان میں آمد ہیں صدر مملکت کل چینی وزیراعظم لی چونگ کے احساس میں زہرانہ بھی دیں گے چینی وزیراعظم لی چونگ کی ایسی او سمٹ کے لیے پاکستان آمد تفصیلہ جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نماندے خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہے خالد یقینی طور پر ہم نے مناظر دیکھے دل فریب مناظر بھی تھے اور اچھے مناظر تھے کہ چینی وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے وزیراعظم ہاؤس میں کب تک پہنچیں گے وہاں پہ کیا تیاری ہیں یہ دیکھیں چینی وزیراعظم اس وقت پاکستان کے چار روزہ دورے پر ہیں اور آپ سے کچھ تھی بعد وہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک جو لنچ ہے اس میں بھی شرکت کریں گے خاص کر جو دونوں مالک کے درمیان دو طرف آمور ہیں اس پر باتچیت کی جائے گی اور بہمی یاداشت اور دیگر جو معاہدیں ہیں ان کی منظوری بھی دی جائے گی اور ایک پروکار تقریب کا اتمام کیا جائے گا جس میں چینیز وقت جو ہے وہ بھی شریک ہوگا جبکہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ اپنے وقت کی کیا ذکر کریں گے اور چینی وزیراعظم اپنے وقت کی کیا ذکر کریں گے اس سے قبل جو ہے وہ پرتبا کے سقبال ہوا ان کا نور خان ایر پہ اس پہ وزیراعظم خود ان کو لینے کے لیے گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر وہ وزیراعظم حوث میں آئے اور یہاں پہ اب سے کچھ لے بعد یہ ایک تقریب کا انقاط کیا جائے گا جس میں وزیراعظم شباز شریف چینی وزیراعظم لی جیانگ جو ہے وہ شرکت کریں گے اس معاہدے کے بعد جو ہے آج رات کو ہی چینی صدر کے چینی وزیراعظم کے عزاز میں جو ہے وہ شایعہ بھی دیا جائے گا اور اہم ملاقاتیں بھی آج ہی متوقع ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ دیس سے تیس معاہدے جو ہے دونوں موالک کے درمیان ہوں گے جس میں اندرجی تجارت اور آئی ٹی اس میں جو ہے وہ مسلوش شعبہ میں کیے جائے گے لیکن خاص کر جو جو ہے ذراعہ کی شعبہ میں سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے چینی جو وفد ہے چینی وزیراعظم جو ہے وہ خاص دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ذراعہ شعبہ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد چینی وزیراعظم جو کل شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے جو پندرہ اکٹوبر سے سولہ اکٹوبر تاکہ سلامباز میں ہوگی اور اسی دو دن کے اجلاس میں وہ شنگائی تعاون تنظیمیں بزی ہوں گے جبکہ اس کے بعد سترہ اکٹوبر کو دوبارہ سے وہ پاکستان کی آلہ کی عادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے جس میں آلہ کی صورتحال اور دو طرف آمور پر باتچیت کی جائے گی صحیح خالد محمود آپ کا بہت شکریہ پاکستان ایک ترقی پسر ملک اُبھرتی ہوئی منٹی اور بڑا مسلم ملک ہے عوامی جمہوریہ چین کے وزیراعظم لی ٹیونگ کا پاکستان آمد پر پیغام کہتے ہیں ایسے اجلاس میں شرکت کرنے پر خوشی ہے پاکستان چین کا ہر موسم کا سٹیٹیجک تعاون کرنے والا ساتھی اور آہنی دوست ہے یہ بھی کہا کہ پاک چین تعلقات اور طرف ریاستی تعلقات کی امدہ میں سال بن گئے ہیں دونوں ممالک میں وسیع اور گہرے تبادلوں کا منتظر ہوں یہ کہا گیا معزز مہمان کے جانب سے پاکستان کو چینی عوام بہت پسند کرتے ہیں چینی وزیراعظم نے یہ بھی کہا اور کہا کہ پاکستان ہر موقع پر چین کا ساتھ دینے والا آہنی بھائی ہے پاکستانی عوام کی گہری دوستی اور مہمان نوازی نے بہت متاثر کیا ہے یہ خیالات تھے یہ ججبات تھے چینی وزیراعظم جب وہ پاکستان پہنچے اور وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان اربیس پر ان کا استقبال کیا ایسے میں ان کا پہلا بیانہ سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ پاکستان نے کہا ہم ترقی پذیر ملک اُبھرتی ہوئی منڈی اور بڑا مسلم ملک ہے عوامی جمہوریہ چین کے وزیراعظم مریج شیانگ نے یہ کہا کہ ایسی او اجلاس میں شرکت کرنے پر مجھے انتہائی خوشی ہے دوسری جانب معروف بھارتی صحافی برخادت کی پاکستان آمد لاہور میں نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے ملاقات برخادت میں ملاقات میں نواز شریف کی وزارت عثمہ کے دور کی یاد تازہ کی معروف بھارتی صحافی برخادت کی پاکستان آمد لاہور میں نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے ملاقات ہوئی اور برخادت میں ملاقات میں نواز شریف کی وزارت عثمہ کے دور کی یاد بھی تازہ کی معروف بھارتی صحافی برخادت کی پاکستان آمد لاہور میں نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز دونوں سے ملاقات ہوئی ایسی ایو کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی تعاون تنظیم کے شرقہ کی آمد کا خیر مقدم کہتی ہیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے باہمی تعاون سے غربت کے خاتمے اور معاشری ترقی کے اہداف بھی پورے کیے جائیں گے ان خیالات کا انثار کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایسی ایو کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی ان کی جانب سے کہا گیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے داستے کھلیں گے سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں گفتور اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہم اہنگی پیدا ہو چکی پارلیمنٹ کا کام ہی آئین و قانون میں ترمیم کرنا ہے پی ٹی آئی کو چند روز کے لیے احتجاج مؤخر کرنا چاہیے ملکی حالات اور ضرورت کے تحت قانون سازی ہونی چاہیے حکومت کے مسوعدے سے عطلیہ اور عوان کے حقوق تباہ ہو جاتے ہیں ہم نے حکومت کے مسوعدے پر احتراز کیا تھا سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے یہ گفتگو کی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آئین قانون اس میں کوئی ترمیم وغیرہ یہ اس کا جاب ہے جب ترمیم آتی ہے تو اس پر اختلاف ممکن ہوتا ہے جو مسوعدہ حکومت کی طرف سے لائے گیا ہم نے اسے اکثر مصطرف کر دیا تھا اس سے ہماری عدلیہ کمزور ہو جاتی اس سے ہمارے تمام پاکستان کے عام شہریوں کے انسانی حقوق جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ایک لمبی چھوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مسوعدات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ چیزیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردادی کا وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے مطالق ایکسپر پیغام اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگست دو ہزارتئیس میں سیول سوسائیٹی نے مساقی جمہوریت ٹو پوائنٹ او کا مطالبہ کیا تھا سیول سوسائیٹی کی دو ہزارتئیس کی سفارشات میں ایک وفاقی آئینی عدالت کا قیام بھی شامل تھا عدالتی اصلاحات کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیول سوسائیٹی میں بھی اتفاق رائے پایا جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایکسپر اپنے پیغام میں کہا گیا کہ سیول سوسائیٹی کی دو ہزارتئیس کی سفارشات میں ایک سفارش یہ بھی تھی کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائے جائے نائب سادر پیپلز پارٹی شہری رحمان اور ڈاکٹر آسم کی ایمکی ایم وفظ ملاقات متحدہ وفظ میں گونسند کامران ٹیسوری فاروق ستار اور امین الحق شامل آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق رائے اور شفافیت سے آکے پڑھنے پر اتفاق ہوا شہری رحمان نے کہا بلاول پھٹو کی ہدایت پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے آئینی مسوودے پر اعتماد میں لے رہے ہیں سپیکر پجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں قوم کے متحد ہونے کے دن احتجاج قوم سے تقسیم کرنے کی سازش ہے ایک صوبے کی حکومت بار بار وفاق پر حمل آور ہو رہی ہے صوبائی حکومت کے وسائل کو وفاق کے خلاف احتجاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے دوہزار چودہ کے دھرنے کے واقع چینی صدر کا دورہ تھا پی ٹی آئی جان بوجھ کر احتجاج کے لیے ایسا دن منتقب کرتی ہے یہ کہا گیا سپیکر پجاب اسمبلی کی جانب سے سی پیک ایک اور احتجاج کی ٹائمنگ جب چینی صدر کا دورہ ہے تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کل ایسی ہو رہی ہے اور این اسی دن آپ نے مجھے چودہ آگست دوہزار چودہ پھر یاد کرا این اسی دن آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آہ دھرنہ شرنہ تو اگر یہ حکومت یہ ریاست مل کے ان چند شہر پسندوں کو بھی نہیں روک سکتی تو پھر اللہ کس پردہ میں کہہ کوں گا پھر انہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا موقف پیش کرنے کی سب کو اجازت ہے آئین و قانون کی بالا دستی سے ہی ملک ترقی کرے گا خیبر پختوں خواہ میں صرف امن کا جھنڈا لہرہ آیا جائے گا اپنے صوبے کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے مسائل حل کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا موقف پیش کرنے کی سب کو اجازت ہے صوبے کے حقوق اپنے صوبے کے وسائل کے حقوق اپنے صوبے کے جو بھی چیزیں ہم دلیل کے ساتھ جا کر اور دلائل دے کر حاصل کریں گے تو انشاءاللہ دلالہ وہ بھی ہم کریں گے اسی اور ملک کا جھنڈا نہیں لے رہا جائے گا صرف ایک جھنڈا تھا وہ امن کا جھنڈا تھا ہم جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز خیبر پختوں خواہ میں ہیں ہم مل کر صوبے کے امن کیلئے کام کریں گے صوبے کی ترقی کیلئے کام کریں گے سیاست بالکل کریں گے جب سیاست کا ٹائم ہے گا سیاست بھی کریں گے ہم جو اتیادی جماتے ہیں ہمارے نظریاتی اختلافات بھی ہیں ہمارے اپنے منفیسٹو سے لیکن جب الیکشن آئے گا تم الیکشن لڑ لیں گے بریشتر گوھر نے وفاقی وزیر داخلہ کے نام ختم بانی پی ٹی آئی سے ملاکات کی درخواست کی ہے ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق محسن نقوی سے بریشتر گوھر کی گزشتہ روز ٹیلی فان پر بات بھی ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی لیکن اس گفتگو میں ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی یہ کہا گیا ہے ترجمان وزارت داخلہ کے جانب سے ایسی ایو کانفرنس اور سیکیورٹی خطشات کے تناظر میں تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے ترجمان کے پی حکومت بریشتر سیف کہتے ہیں پورا منحتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے جالی حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جالی مقدمات کے خاتمے اور رہائی تک احتجاج جاری رہے گا جالی حکومت کے اوچھے ہتکندے الٹا ان کے ہی گلے پڑیں گے ترجمان کے پی حکومت بریشتر سیف کہتے ہیں پورا منحتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے جالی حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جالی مقدمات کے خاتمے اور رہائی تک احتجاج جاری رہے گا پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں رہا معیشت بہتر سیمت میں گامزن ہے مہنگائی کی شرعہ کم ہو کر 6.9 فیصد پر آگئی آئیٹی کی برامدات میں نمائیں اضافہ ہوا سی پیک کے تحت ملک میں 64 ارب ڈالر کی سماکاری آئی ہے یہ کہا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارٹ کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرعہ کم ہو کر 6.9 فیصد پر آگئی ہے یہ مزید کم ہوگی آئیٹی کی برامدات میں نمائیں اضافہ ہوا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارٹ اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت ملک میں 64 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی ہے اور حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں بیک غیر ملکی مہمانوں قیامت پر جھگڑا کرنا پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے رہنما نونلیک خوضہ ساد رفیق کا ایکس پر پیغام دکھا پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال غیر مشروط طور پر واپس لینی چاہیے حکومت کو پی ٹی رہنماوں اور ان کے قائد کی ملاقات کے احتمام کرنا شاہیے ملاقات کروا بھی دی گئی تو پی ٹی احتجاج کا کوئی اور بہانہ نکال سکتی ہے غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر جھگڑا کرنا پی ٹی کی پرانی روایت ہے